آج کے سبق میں آپ سورة الكافرون کی مشت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قف پر ہوگا اور لام باریک پڑا جائے گا قل قل یا ایوہ الكافرون یا کی اوپر چھوٹا مد ہے جسے مد منفصل کہتے ہیں اور اس کی پہچان جو آپ کو معلوم ہے بعد میں حمزہ بشکل علف آیا کرتا ہے لہٰذا یہاں آپ تین علف کے برابر اس کو تغییر کریں گے ویسے آپ کی اختیار ہے ایک علف کے برابر یا دو علش کے برابر اب اس کے بعد کافرون راہ کے اوپر پیش ہے اس کو پر پڑیں گے نون زبر ہے لیکن جب آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم نون کو ساکن کر کے پڑیں گے یا ایوہ الكافرون یا ایوہ الكافرون قل یا ایوہ الكافرون لَا أَعْبُدُ لَا أَعْبُدُ یہ بھی مد منفصل ہے تین علف کے برابر آپ اس کو لمبا کریں گے لَا أَعْبُدُ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ مَا تَعْبُدُونَ آگے آیت ختم ہو رہی ہے نون ساکن ہو جائے گا مَا تَعْبُدُونَ مَا تَعْبُدُونَ جب آپ وقف کریں گے اس وقت نون ساکن ہو جائے گا تو یہاں مد عارض لسکون یعنی یہاں مد وقفی ہوگا تو دون کو آپ کھینج سکتے ہیں ایک دو تین علف تک آپ کھینج سکتے ہیں لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ وَلَا کی اوپر مد ہے مد منفصل اَنْتُمْ یہاں نون ساکن ہے بعد میں تا جو حروف اخفا میں سے ہے وہ آ رہا ہے لہذا نون پر اخفا ہوگا اور آواز تھوڑی دیر ایک علف کے برابر ناک میں چھہ رہے گی اور میم پر اظہار ہوگا اظہار شفوی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُو مَا أَعْبُدُو مَا کے اوپر یہاں بھی مد منفصل ہے تین علف آپ کھینچیں گے اَعْبُدُو یہاں آیت ختم ہو رہی ہے دال ساکن ہونے کے صورت میں اَعْبُدُو پڑھیں گے دال کی سفتے قلق لابی داخوگی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُد وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُد وَلَا أَنَا وَلَا أَنَا یہ بھی مد منفصل ہے تین علف کے برابر آپ کھینچیں گے یہ آنا نہیں ہے یہ آنا ہے نون زبر ہے علف اس میں نہیں پڑھا جائے گا یہ واحد کا سیغہ ہے وَلَا أَنَا وَلَا أَنَا عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُمْ عَابِدُونَ مَا محمود آپ بتائیے کہ یہاں کیا قائدہ ہے تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اس لئے یہاں ادغام با غنہ ہوگا شاباش ادغام ہوگا غنے کے ساتھ عَابَدْتُمْ دال ساکن ہے با جو ہے یہ تا کے ساتھ مشدد جو ہے اس کے ساتھ ملے گی دال نہیں پڑھا جائے گا با تا سے ملے گا وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُو مَا أَعْبُدُو وَلَا یہاں مد ہے وہی مد منفصل اس صورت میں تمام جگہوں پر مد منفصل ہے اور آگے اس کی پہچاند یہ ہے کہ حمزہ بشکل علیف آ رہا ہے اَنْتُمْ یہا نون پر اخفا ہوگا آگے حروف اخفا میں ستا ہے مِن پر اظہار ہوگا عَابِدُونَ مَا مَا کی اوپر بھی مد ہوگا مد منفصل اعبودو کی بجائے آیت ختم ہوتی ہے دال ساکن ہو جائے گا اور سکون کی حالت میں دال کی صفت قلقلہ ادا کریں گے وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين لَكُمْ مِن پر اظہار ہوگا دینُكُمْ اس مِن پر بھی اظہار ہوگا وَلِيَ دِينِ کی بجائے آیت بھی ختم ہے رکو بھی نوم ساکن ہو جائے گا دین پڑھیں گے اب وقت کی صورت میں دی کے اوپر آپ مد کر سکتے ہیں آپ کو اختیار ہے چاہے آپ بالقصر پڑھیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين